ایرپورٹ یعنی اپنے آپ کو ایسا پکا کر لیں کہ اب جب کعبے کے پاس جائیں تو آپ بڑے فریش ہوں نورمالی کیا ہوتا ہے ہم پاکستان میں بڑی چیزیں سوچ کے جاتے ہیں پہلی نظر ہوگی کعبے کو تو خوب روں گا بہت دعائیں کروں گا پھر تواف میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کروں گا میں تو بس قدم قدم پر دعائیں کروں گا لیکن ہم ایک غلطی پتہ کیا کرتے ہیں کہ جب پاکستان سے یا دنیا سے جہاں سے بھی جا رہے ہوتے ہیں مکہ پاک پہنچتے ہیں تو اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اب یہ بھی عمرہ کرنا ہے تاکہ جلدی سے احرام اتر جائے پیچھے کونسپ پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ عمرہ ہو جائے گا تو احرام اتر جائے گا میں نے پہلی کہنا ہے احرام فرینڈلی بن جائیں احرام کے ساتھ سونے کی عادت ڈال لیں تو آپ کو جلدی نہیں ہوگی ہاں آپ اپنے ہوتل میں جائیں جا کے سو جائیں پلکل فریش ہو جائیں کھانا کھائیں اب آپ کو لگتا ہے کہ رب میرے اندر فل انرجی ہے کیونکہ اب آپ نے ایک زبردست عبادت کرنی ہے اور کعبے پر پہلی نظر پڑھ کے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں میں فریش ہوں گا تو دعائیں کر سکوں گا یعنی ایسے بھی مسائل ہم سے لوگوں نے پوچھے ہیں کہ ہم تواف کرتے کرتے سو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے چکر ہوئے یعنی چلتے چلتے بھی بندہ سو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے سے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بچاروں کی آنکھیں ہی نہیں کھولی تواف کے دوران تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے ہم آپ کو ایک دن کے لئے تو گئے نہیں ہیں اور ہماری اس کے بعد بھی کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے تو فریش ہو کر تگڑے ہو کر اب آپ حرم پاک کی طرف جائیں اچھا حرم شریف کی طرف جب جائیں تو ایک اور احتیاط کر لیں کہ اپنی ہوتل کا کارڈ ضرور لے لیں بعض وقت پہلی بار جو لوگ جاتے ہیں ان کو واپسی میں پھر ہوتل آنا مشکل ہو جاتا ہے فیملی کے لوگ ہیں تو سب کے ایک ایک کارڈ دے دیں کیونکہ اس کے پیچھے نارمل ہی ہوتل کا نقشہ بھی ہوتا ہے کوئی آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کارڈ دکھا کر آپ کے ہوتل تک آ جائے گا اچھا اب آپ حرم شریف میں داخل ہو جائیں تو اب جب آپ دروازہ سے داخل ہوں تو اب آپ نے نظریں نیچی رکھنی ہے لبیک پڑھتے رہنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے کیونکہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے علماء نے بڑی پیاری دعائیں لکھی ہیں کہ کعبے کو دیکھ کر پہلے تو درود پاک ہی پڑھ لے کہ اگر درود پاک قبول ہو گیا تو بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو دعائیں میں تجھ سے مانگوں اے اللہ اپنے کرم سے وہ دعائیں قبول فرمانا اب اسی طرح بہت سارے پیارے پیارے اس میں اشار بھی ہیں کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو ہاتھ اکتے ہی بر آئے ہر مدعا وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑے کلمہ پاک پڑے پھر اس کے بعد جو دل میں جلدی نہ مچائے مانگیں دیکھیں ادھر نہیں مانگیں گے تو کدھر مانگیں گے اور میں یقین کریں بلیو کریں ماشاءاللہ عبداللہ حد بھائی بھی بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جو کئی بار گئے ہیں یہ ماشاءاللہ ناتخواہ اسلام پہ بھی کئی بار گئے لیکن یقین کریں کوئی ہزار بار بھی مکہ پاک گیا ہو اور اس نے ہزاروں بار کعبے کو دیکھا کعبے کے سامنے جب بھی جاتے ہیں کیفیت کی الگ ہو جاتی ہے خدا کی قسم یقین مطلب ایک عجب کیفیت آجاب میں واقعی کعبے پاک کے سامنے کھڑا ہوں اتنا سا ہو جاتا ہے آدمی اتنا سا اس کو اپنی اوقات اپنی حیثیت ایسا فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار میں کدھر آگیا رحمان کا گھر سامنے اور میں فقیر میں گناہگار اس کے درکے سامنے اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ کعبے کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے اس کا ایک ریزر یہ بھی ہے کہ جو کیفیت کعبے کو دیکھ کر ہوتی ہے اور دل پر جو رکت تاری ہوتی ہے وہ رکت پر کوچھ بھی مانگا جائے تو وہ قبول ہو جاتا ہے علماء فرماتے ہیں وہ رکت وہ کیفیت تمہارے وطن میں بھی تاری ہو گئے یہاں بھی تمہاری دعا قبول ہو جائے کیونکہ وہ لمحہ ہی الگ ہوتا ہے بلکل جس کو کدھر ہے سپیچ لیس انسان جب بلکل کعبے کے سامنے کھڑا ہونا تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتا ہے وہ ہے نا کہ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گئے تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں بس خوب مانگئے گا خوب مانگئے گا اپنے لیے مانگئے گا اپنے ماباپ کے لیے مانگئے گا ہمارے پیارے وطن کے لیے مانگئے گا سرکار کی ساری امت کے لیے مانگئے گا جو تڑپ رہے ہیں جو رہ گئے ہیں پیچھے ان کے لیے مانگئے گا اپنے لیے بار بار حاضری مانگئے گا حج مانگئے گا عبرہ مانگئے گا یہ مانگنے کا مقام ہے اور رحمتوں کی برسات ہے نہیں ہے اللہ ہم سب کی دعائیں کعبے کے سامنے قبول فرمائے حضور کعبہ حاصل ہے حضور کعبہ حاصل ہے حرم کی خاک پر سلسل ہے بڑی سلسل کار پہنچے موقع دے یا ورن پر ہے بڑی سلسل سلسل پہنچے نہ ہم آنے لائک تھے نہ کام پہنچے نمو دکھ 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 کے مگل دے را کروں را سلسل را نہ با سو سو پر تا پر پر مل ہے اگر میرا کرم رحم سرزا نمازوں پر پلتا پلوے بھائی بہر اسلامی بھائیوں آپ کعبے کے سامنے پہنچ گئے ہیں پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ حضرِ اسوط کہاں ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ گرین لائٹ تھوڑا سا پیچھے موجود ہوتی ہے اور لوگ وہاں پر استلام بھی کر رہے ہوں گے حضرِ اسوط کے قریب آپ نے پہنچ کر پہلے تو اپنا دایاں کاندھا کھلا کر دینا ہے اس کو استباہ کہتے ہیں اور یہ کس طرح ہوگا میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو امیر علی سنت کا ایک بڑا پیارا سا قلپ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ یہ اب دیکھیں کہ یہ سیدھا کاندھا جو ہے آپ نے کھوڑ لینا ہے جب بھی آپ احرام میں تواف کریں گے یعنی بعض وقت لوگ پورا ہی سفر سیدھا کاندھا کھولتے ہیں یہ صرف تواف کے لیے استباہ سنت ہے اس کے علاوہ نہیں ہے باقی آپ نے کاندھا پورا ڈھکی رکھنا ہے صرف جب تواف شروع کرنے لگیں تو یہ جو سیدھا کاندھا یہ آپ نے کھول لینا ہے اب یہ تو چونکہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ورنہ یہ سیدھا کاندھا آپ کا کھل جائے گا اور اس کے بعد آپ نے تواف کرنا ہے سات چکر تواف کے پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے یہ کاندھا جو ہے وہ ڈھک لینا ہے آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر علی سنت میں کچھ امیر علی سنت کے پور سوز تواف کے مناظر دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید آپ کو تواف کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں تواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو استباہ کرنے کا حکم ہے یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکالیں اور چادر کے دونوں کنارے الٹے کندے پر اس طرح ڈالیں کہ سیدھا کندہ کھلا رہے اس کے بعد کعبے کو مو کرتے ہوئے حجرِ اسود کے سامنے آ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجرِ اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو اب استباہ کی حالت میں تواف کی نیت کریں بغیر ہاتھ اٹھائیں اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ سرکیں گے تو حجرِ اسود آپ کے بلکل سامنے آ جائے گا اس کے نشانی یہ ہے گرین لائٹ آپ کی پیٹھ کے بلکل پیچھے آ جائے گی اب اگر ممکن ہو تو حجرِ اسود کو چھوم لیں اگر رش ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے چھوم لیں آپ نے دواف کے پہلے دین چکروں میں رمل کیا صرف مردوں کو رمل کرنے کا حکم ہے رمل کا مطلب یہ کہ مرد تیز تیز چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا شانے ہلاتا جسے قوی وہ بہادر لوگ چلتے ہیں ایسے چلے مگر یاد رہے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے یا اللہ یا رحمان یا حلان یا مرد نا دو پنچھ دیتے پاکشے ہو کا سرد کا پنچھ دیتے پاکشے ہو کا آپ دعائیں پڑھتے ہر چکر میں حجرِ اسفت کو استلام کرتے ہوئے تواف کے سات چکر اور آٹھ بار حجرِ اسفت کو استلام کرتے ہوئے تواف پورا فرمایا یا ربنا دل حملنا یا ربنا یاد رہے جو کندہ تواف کے شروع میں کھلا تھا اسے دوبارہ ڈھاپ لیں کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ یہ سفر ہم سب کو نصیب فرمائے یقین کریں تواف کرنے کا جو لطف ہے اور سبحان اللہ اگر وہ مرشد کے ساتھ نصیب ہو جائے بہرحال جس طرح میں نے بتایا کہ سیدھا کاندھا سات چکر میں کھلا رکھنا ہے اور پہلے تین چکر میں آپ نے سن بھی لیا کہ رمل کرنا ہوتا ہے یعنی رمل جس طرح اکڑ کر بہادر لوگ چلتے ہیں اب اس کے بہت سارے طریقے بیسے تو ہے لیکن نورمل یہ کہ چھوٹے چھوٹے گدم لینے میں تھوڑا سا چل کے جیسے بتایا تھا یہ اس طرح آپ نے چلنا ہے اب اس میں چلتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کو ٹکر نہ لگ جائے کسی کو ٹھکا نہ لگ جائے کیونکہ رش ہوتا ہے رش نہ ہو تو آپ رمل کر لیں جب آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا گیپ ہے تو آپ رمل کر لیں اور یہ تین چکر میں ہوگا تین چکر پورے ہوگے تو پھر اب اس کے بعد آپ بلکل نورمل چال میں چلیں گے اب یہ سات دانوں والی تواف کی تسبیح یہ بھی مل جاتی ہے یہ آپ کے ساتھ ہوگی تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہر چکر میں آپ نے اس کو اوپر کر لینا ہے تو آپ کے جو سات چکر ہوں گے تو آپ اس کو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ اور آپ کو یاد رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سات قسم کے وظائف اپنے گھر نوٹ کر لیں کہ میں نے پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے دوسرے میں یہ پڑھنا ہے تیسرے میں یہ بھی بڑا پیارا وظیفہ ہے یہ پڑھ لیں چوتھے میں آپ جو درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں پانچھے میں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اب چھٹے اور ساتھے کے اندر چھٹے کے اندر جو ہے اور ساتھے چکر میں تقریباً یہ حدیث شریف سے ہی وظائف ملے ہوئے ہیں تو یہ وظائف اگر آپ پڑھ کے اس کو روٹین وائز اپنی طرف سے بھی کچھ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کو پتا ہو گئر میں پہلے چکر میں یہ پڑھوں گا دوسرے میں پڑھوں گا یاد بھی رہے گا اور چکر بھی ہو جائیں گے اور وظائف بھی بہت سارے آپ پڑھ لیں گے بیسے تو تواف کی بہت ساری دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ دعائیں بھی موجود ہیں لیکن مزہ اس میں ہے کہ جو آپ زبانی دعا یاد ہو دل سے جس دعا کو آپ سمجھ رہے ہوں اور وہ دعا آپ کرتے جائیں گے میرا مالک بڑا کریم ہے آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ اس سے وہ تو دل کی پکار سنتا ہے تو بس آپ نے اس سفر میں ہاں اس میں ایک بات ایک احتیاط کر رہی ہیں کہ اگر آپ مناجات پڑھ رہے ہیں یا آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ نے اتنی بلند آواز نہیں کرنی کہ آس پاس جو لوگ تواف کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہو کسی کو تکلیف دے کر تواف نہیں کرنا ہٹو 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 ہم جا رہے ہیں یہ دھکے دینے کا نہیں ہے وقت میں نے خود امیر علیہ السنت کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لئے کسی کو کسی کو ہٹانا نہیں ہے مجھے بیچ میں ڈال دو اور آپ بعض وقت تو خود ایسی جگہ جاتے تھے جہاں آپ کو بھی دھکے لگے تو آپ فرماتے تھے کہ ان کے دھکے بھی تو برکت والے ہیں نا ہاں مطلب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کسی کو ہٹاؤں یا کسی کے لئے کوئی پروٹوکول کا انتظام کیا جائے کچھ بھی نہیں فقیر ہیں غریب ہیں محتاج ہیں مانگنے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ کے فقیر آئے نا تو بس فقیر بن کر محتاج بن کر گناہگار خطاکار سر جھکا ہوا ہو ادھر سے بھی تھوڑا دھکا لگے پھر بھشک ادھر سے بھی لگ جائے بس بندہ چلتا رہے بس یا اللہ ان نیکوں کے صدقے ان مبارک ہستیوں کے صدقے تیرے گھر کے تواف کے صدقے بس میرا تواف قبول کر لے میری حاضری قبول کر لے مجھے بخشتے مالک تیرے دربار میں آیا ہوں آج بھی دنیا میں کسی سخی کے گھر جاتے ہیں تو وہ عطا فرماتا ہے تو سخیوں کو بھی دینے والا ہے اس کیفیت کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب تواف ہوگا نا تو اس کا لطف دبالہ ہو جائے گا اللہ کرے کہ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ اور مقبول عمرہ ہم سب کو نصیب ہو جائے اب جیسے تواف شروع کرنا ہے آپ نے اس پہ دیکھ لیا کہ آپ نے حجرِ اسفت کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کرنا ہے اب استلام کا طریقہ کیسے کہ آپ کے کاندور چہرے کے ساتھ یہ ہاتھ ہو جائیں بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر وصلاة و السلام علی رسول اللہ اب یہ اپنے ہاتھوں کو چوم لیا اور اس کے بعد اب واپس کعبے کو آپ نے لیفٹ سائٹ پہ کیا اور اب آپ نے تواف شروع کر دیا ہر بار آپ نے حجرِ اسفت کا استلام کرنا ہے آٹھ بار استلام ہوگا کیونکہ جب ساتھ چکر ہوں گے تو پہلے بھی آپ نے کیا تھا اور آخر میں بھی آپ کر رہے ہیں تو آٹھ بار استلام ہوگا اور تواف کے چکر ساتھ ہوں گے جیسے ہی ساتھ چکر پورے ہو جائیں اب آپ تواف سے فارغ ہو گئے اپنا کاندھا آپ واپس ڈھک لیں گے ٹھیک ہے نا اب اس کاندھے کے جو آپ نے کھولا تھا اس کو آپ واپس ڈھک لیں گے اور اب آپ نے تواف کے نوافل پڑھنے ہیں تواف کے نوافل کیسے پڑھنے ہیں اور ملتظم اور زمزم شریف پر کیسے آنا ہے میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں مل کر ایک بار پھر لبیک پڑھ لیں لبیک اللہ لبیک لبیک لاشریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لاشریک لکا لکا لبیک اللہ لبیک لبیک لاشریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لاشریک لکا اب آپ نے تواف ہو گیا مقام ابراہیم بہت ہی خوبصورت مقام ہے اس کے قریب کوشش کر کے اب ایسے تو بہت رش ہوتا ہے اس کے سیدھ میں پیچھے آپ کو جگہ کہیں مل جائے بلکہ پورے حرم میں بھی کہیں جگہ مل جائے تو آپ دو رکر تواف کے بعد یہ تواف کے جو نفل کہلاتے ہیں وہ پڑھنے آپ نے اور یہ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب اگر پہنچ کر یہ آیت پڑھ لیں وَاتَّخِذُوا مِمَّقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر ہے ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اور اگر وقت مکرو نہ ہو تو دو رکعت یہ نماز تواف ادا کرنی ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قلیاء ایوالکافرون اور دوسری رکعت میں قلواللہ حد پڑھنا ہے یہ نماز یاد رہے واجب ہے کوئی مجبوری نہ ہو تو تواف کے بعد فوراں پڑھنا سنت ہے اکثر لوگ کندہ کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں یہ مقروح ہے اسی طرح اگر مقروح وقت داخل ہو گیا یعنی اثر کے بعد آپ نے تواف کیا ابھی نفل نہیں پڑھ سکتے یہ دو رکعت نہیں پڑھ سکتے تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خوشش کریں کہ یہ مسجد الحرام کے اندر پڑھیں اور اگر مسجد الحرام کے اندر آپ نہ پڑھ سکے بھول کے اپنے ہوتل وغیرہ چلے گئے تو حدود حرم کے اندر آپ مکہ پاک میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام میں ہم اس کو آ کر پڑھیں اب آئیے پیارے اسلامی بھائیوں یعنی اٹھایا جائے گا کیا بات ہے مکہ میں ابراہیم کے بعد اس کی نماز کے لئے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ اور پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ اور پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو تو مربانی کر کے کوشش تو یہی کریں کہ حرم شریف کے اندر پڑھ لیں ورنہ پھر حدود حرم کے اندر پڑھ لیں اچھا اب اس میں سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو تواف کے بعد فورا نماز پڑھے بیچ میں فاصلہ نہ ہو اور اگر نہ پڑی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے قضا نہیں مگر برا کیا کہ سنت فوت ہوئی اب آئیے مقام ابراہیم کے قریب نوافل پڑھنے کے بھی امیر ایل سنت کے بڑے رکت انگیز اور بڑے پیارے مناظر ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد دو رکات نماز تواف پڑھئے اور یہ نماز واجب ہے پہلی رکات میں کل یا ایوہ الكافرون اور دوسری رکات میں کل ہو اللہ پڑھے بشرت یہ کہ مکرو وقت نہ ہو اگر مکرو وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کر لیں اس کے بعد مقام ابراہیم پر دعا کیجئے کہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے حدیث پاک میں ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے دور رکاتے پڑے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں ہوگا یہ دو رکاتیں پڑھ کر دعا مانگئے اس کے بعد ملتزم پر آئیے ملتزم حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان کی جگہ کا نام ہے خوب دعا کیجئے سبحان اللہ آپ نے وافل پڑھ لیے اب ملتزم پر آنا ہے یہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا گیا کہ بابِ کعبہ اور حجرِ اسود کے درمیان یہ بڑی مختصر سی جگہ ہے اللہ نصیب کر دے کبھی جانا مل جائے تو وہاں جا کر لپٹ کر دے دعا مانگنے کا لطفہ بہت زبدست ہے لیکن ظاہر ہے کہ بہت رش ہوتا ہے کبھی آف ٹائم میں جا کر ٹرائے تو کی جا سکتی ہے احرام میں تھوڑا سا اس لیے احتیاط کریں کہ بعض اوقات وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے آپ بھی احرام میں ہیں تو خوشبو نہ لگ جائے تو احرام کے علاوہ کسی ٹائم جا کر بھی آپ ملتزم سے لپٹ سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی آپ نے تواف کیا ہے اور ملتزم پر جا کر دعا کر دعا کرنا بڑا زبدست ہے اور یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے تو آپ ملتزم کی سیدھ میں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں کھڑے ہو کر آپ خوب دعائیں کریں کہ یہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہے اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یا واجدو یا ماجدو لا تزلعنی نعمتن انعمتہ علیہ اے قدرت والے اے بزرگ تو نے مجھے جو نعمت دی اس کو مجھ سے زائل نہ کر پھر ملتزم پر دعائیں پڑھنے کی لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے زمزم شریف پر آنا ہے اب زمزم شریف کے پاس زمزم شریف کے کولر لگے ہوئے ہیں وہاں آپ نے جا کے پانی پینا ہے آنکھوں پر لگائیں سر پر ڈالیں سینے پر لگائیں اچھی چھنیتیں کریں کہ یا اللہ اس کی برکت سے میری آنکھوں کے گناہ معاف فرما دے میرے کانوں کے گناہ معاف فرما دے اب آئندہ کبھی میں جو ہے وہ پیٹ میں کوئی حرام لکمہ نہ ڈالوں لیکن اس احتیاط سے جسم پر پانی لگائیں گے تھوڑا تھوڑا لے کر کہ حرم شریف کے فرش پر پانی نہ گرے کیونکہ وہ جائز نہیں ہے کہ آپ وہ پانی مسجد شریف کی زمین پر گرائیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے زمزم شریف پینا بھی ہے اور آنکھوں وغیر آپ پر لگانا ہے اور سبحان اللہ زمزم شریف کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سن لیں کہ یہ آب زمزم بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفاہ ہے ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت شعر ہے نا یہ زمزم زمزم جس پاک علیہ السلام کوبی ایک کوئی یہ زمزم جس پاک علیہ السلام زمزم جس پاک علیہ السلام کوبی ایک کوئی ایسی زمزم میں جنت ہے ایسی زمزم میں قاسر ہے ایسی زمزم زمزم میں جنت ہے ایسی زمزم میں قاسر ہے شبحان اللہ اب آپ نے سعی کرنے کے لیے صفا مروع کی طرف آ جانا ہے وہاں باقیدہ بورٹس وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اچھا سعی کے لیے بہتر یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو بیسمنٹ ہے کوشش کریں کہ کسی طرح آپ کو بیسمنٹ تک رسائی مل جائے تو وہ پرانے ہی حدود عربہ کے لحاظ سے وہ سعی ہے تو وہاں جا کر سعی کریں تو ما شاء اللہ وہ زیادہ بہتر ہے تو اب صفا مروع کے درمیان آپ نے سعی کرنی ہے اور یہ سات چکر ہیں اس میں بعض وقت کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حجرِ اسفت سے شروع کیا تھا اور حجرِ اسفت پر آ کر ختم کیا تو یہ ایک چکر ہوا تو اسی طرح صفا سے شروع کر کے واپس مروع اور مروع سے صفا آئیں گے تو ایک چکر ہوگا ایسا نہیں ہے صفا سے مروع ایک چکر ہے مروع سے صفا پھر دوسرا چکر ہے پھر صفا سے مروع تیسرا چکر ہے تو یعنی دوسرے لفظوں میں کہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ساتمہ چکر ختم ہوتا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے دوسرا یہ کہ اس کی ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں کتاب میں نیت بھی لکھی ہوئی ہے بڑی پیاری نیت ہے اے اللہ میں صفا اور مروہ کی سعی کا ارادہ کرتا ہوں اسے میرے لئے آسان فرما میری طرف سے قبول فرما اور پھر خوب صفا پر دعائیں کریں اور اب پیدل آرام سے سکون سے درود پاک پڑھتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے چلنا شروع کرتیں اب صفا مروہ کے درمیان ایک گرین لائٹس آتی ہیں جس کو میلین اخدرین کہتے ہیں جب وہ گرین لائٹس آئیں گی تو مردوں کو وہاں پر دوڑنا ہے خواتین وہاں بھی بڑی نارمل چال سے ہی چلیں گی تو مرد اس کے درمیان دوڑتے ہوئے پھر مروہ پہ پہنچیں گے جب آپ مروہ پہنچ جائیں پھر قابی کی طرف رکھ کریں پھر کچھ دعائیں کریں جتنی ہمتیں دعائیں کریں پھر مروہ سے صفا آ جائیں آپ صفا آ کر دعائیں کریں اس طرح یہ آپ نے ساتھ چکر پورے کرنے ہیں جب آپ کے صفا مروہ کے ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے یعنی آپ نے تواف کے ساتھ چکر بھی پورے کر لیے صفا مروہ کے بھی ساتھ چکر پورے کر لیے تو ماشاءاللہ آپ کا عمرہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے مردوں کو حلق یا تکسیر کروانی ہے یعنی اپنے بال کٹنے ہیں افضل تو یہ ہے بہتر تو یہ ہے کہ سر کے سارے بال اتار لیے جائیں جس کو ہم حلق کراتے ہیں ٹنڈ کروانا کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حلق کروانے والوں کو تین بار دعا سے نوازا ہے اچھا تکسیر کیا ہے کہ اب چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر ایک انچ کے برابر کٹوائیں اب اس پر سستی کرتے ہیں کچھ لوگ ادھر تھوڑی کینچی لگا لی ادھر کینچی لگا لی اب بالوں کا سٹائل چینج نہ ہو جائے وہ اپنے بالوں کے چکر میں بعض اوقات ایسی غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ وہ پھر احرام سے فارغ ہی نہیں ہوتے آپ جو احرام سے فارغ نہیں ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری زندگی کہیں کیا پھر احرام کی بابندیاں رہیں گی بہترحال اس کی الگ بسائل ہیں تو ہمیں اس میں جس کو کہتے ہیں اس میں بھی سستی نہ کریں بہتر تو یہ کہ آپ ٹنڈی کروالیں اور اگر نہیں تو پھر نائی کے پاس جا کر اس کو باقاعدہ کہیں کہ بھائی میرے تمام سر کے بال کمس کم ایک دو انچ کم کرو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ سر کے اتنے بال اتر گئیں کہ میرا کمس کم احرام اتر گیا اس کے بعد پھر آپ نے احرام اتار کر لباس وغیرہ پہننا اور باقی چیزوں پر طرف جانا ہے اسلامی بہنیں جو ہیں وہ تکسیری کریں گی اور ان کا طریقہ یہ کہ اپنی چھٹیا کے بال آخر میں اپنی انگلی پر لپیٹ لیں یعنی ایک پورے کے برابر انہوں نے اپنی چھٹیا کے بال کٹنے ہیں تو وہ ایک پورے کے برابر لپیٹ کر پھر اس کو کٹ لیں تو ان کی تکسیر ہو جائے گی تو یہ اب جا کر آپ کا احرام ختم ہوا اب آپ جو بھی خوشبو لگانا ہے یا دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے لئے جائز ہو گئے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ ماشاءاللہ عمرہ کرتے اور آپ نے بھی زیادہ عمرے کرنے ہیں یاد رکھئے گا بلکہ ہم نے یہ معمول دیکھا ہے بزرگوں کا بڑوں کا کہ پہلا عمرہ جب بھی کرتے ہیں جات کر تو پہلا عمرہ نبی پاک علیہ السلام کے حصال سواب کے لئے کرتے ہیں پہلا عمرہ آقا کے نام پر نبی پاک نے ہمیں بھی تو یاد رکھا نا ہم آقا علیہ السلام کے نام کا عمرہ کریں پھر عمرہ کریں تو والدین کے نام کا کریں پیرو مرشد کے نام کا کریں یعنی آپ کو اپنے اس سفر میں زیادہ عمرے کرنے ہیں ایسے سے میں نے اسلامی بھائی کو دیکھا ایک ایک دن میں تین تین عمرے کرتے ہیں ایک دن میں دو عمرے کرتے ہیں یہ دو ڈھائی گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے اب آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے احرام باندھنے جانا پڑے گا مزید عائشہ مزید عمرہ بھی جس کو کہا جاتا ہے دو تین مقام آتے ہیں لیکن مزید عائشہ قریب ہے ٹیکسی کروائیں گے تو دس پندرہ بیس ریال میں آپ چلے جائیں گے دین چار سلائمیں مل کے چلے جائیں تو احرام وہاں پر جا کے باندھیں نیت کریں واپس آ جائیں تو پھر عمرہ کر لیں تو اور کیا کرنا ہے ہم نے ادھر تو عمرے کا تو ثواب کتنا ہے تو آپ نے پھر عمرے کرنے اور ہاں اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ لوگ جب زیادہ عمرے کرتے نا تو وہ سمجھتے ہیں ایک بار ٹرنڈ کروائی اب دوبارہ کرنے کی حضرت ہے صبح ہی تو کروائی تھی اچھا کل ہی تو بال اتارے تھے ابھی تو بال بھی نہیں ہیں تو آپ نے جتنی بار عمرہ کرنا ہے اگر آپ نے بال کٹوا لیے تھے حلق کروا لیا تھا تو آپ نے اس پر پھر اس طرح گمانا ہے یہ خیال رکھیے گا بے شک ایک انچ بال بھی نہ آئے لیکن آپ نے یہ بار بار کرنا ہے تاکہ آپ کے احرام کی پابندیاں آپ پر نہ رہیں میں نے بہت مختصر اب بڑا جس کو کہیں کہ شارٹ کر کے آپ کو عمرے کا طریقہ بیان کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ رفیق المعتبرین کتاب آپ کے ساتھ ہو بلکہ ہو سکے تو کتاب کچھ زیادہ لے جائیں آپ بھی پڑھیں دوسروں کو بھی دے دیں اچھا اس کی یہ موبائل میں ڈاؤنلوڈ بھی ہو سکتی ہے تو آپ پی ڈی ایف بھی اپنے موبائل میں رکھے جہاز میں بھی پڑھتے رہیں تو بہت سارے مسائل آسان اردو میں ہیں آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو یہ ما شاء اللہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوا عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی آپ نے ما شاء اللہ اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی کچھ خواتین میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان کے ایام ہوتے ہیں جہاز میں بیڑے آتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کر جب فارق ہو جائیں گے پھر عمرے کی نیت کریں گے پھر عمرادہ کریں گے ان کو بھی تھوڑا گائٹ کر دیجئے جی دیکھیں اسلامی بہنوں کے اگر ایسے ایام آگئے ہیں جس میں وہ ناپاک ہو گئی ہے پاک نہیں ہے تو اب اگر پاکستان سے جارے ہیں تو احرام کی نیت تو ان کو کرنی ہوگی ہاں ان کو مکہ میں انتظار کرنا ہوگا کہ جب تک وہ اپنے معاملات سے فارق نہ ہو جائیں اس کے بعد وہ حرم میں داخل ہو سکیں گی اور اپنا عمرہ وغیرہ اور پورا تمام معاملات کو کر سکیں گی تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب بغیر احرام کے وہاں پر چلے جائیں پھر اس کے ظاہرے کے مسائل ہوں گے پھر دم دینا پڑے گا اور اس کی طرف پوری تفصیل ہے تو بہتر یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے یا کسی کی فیملی کے ساتھ تو وہ پھر علماء اکرام سے دارالفتہ اللہ سنت سے اس کی مزید رہنمائی بھی لے لیں ایک بات اور بھی اس نیٹ کی جائے کہ بہت سے لوگ زیارتوں کے لئے تائف چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر وہ یہ بڑا بڑا اہم مسئلہ آپ نے بتا دیا اور یہ واقعی شروع ہو گیا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا مکہ کی زیارت ہے تو لوگ کرواتے تھے اب ٹیکسی والے کہتے ہیں اب ہم تائف بھی گھما کے لے آتے ہیں تائف واقعی زیارت گاہ تو ہے لیکن تائف میکات کے باہر ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں اگر کوئی مکہ پاک میں سے مدینہ شریف چلا گیا اور مدینہ سے واپس مکہ آئے گا تو اسے احرام پہن کر ہی آنا ہوگا اس کو عمرہ ہی کرنا ہوگا بلکل اسی طرح اگر کوئی مکہ پاک سے تائف چلا گیا اب صبح گیا تائف زیارت کرنے اور پھر واپس آگیا مکہ تو بغیر احرام کے واپس نہیں آسکتے تائف سے آپ کو احرام باندھ کر ہی آنا ہوگا اور پھر عمرہ بھی کرنا ہوگا ہاں اگر کوئی جدہ جاتا ہے تو جدہ اور مکہ جو ہے جدہ میکات کے باہر نہیں ہیں تھوڑا سا یہ ٹپیکل مسئلہ ہے میں اس لئے آسان کر رہتا ہوں ورنہ پھر کبھی تفصیل ہی سمجھاؤں گا کہ میکات کیا ہوتی ہے تو حرم کیا ہوتا ہے لیکن آپ یوں آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ مکہ سے جدہ جانے والا وہ بغیر احرام کے واپس تو آسکتا ہے لیکن مکہ سے تائف جانے والا جو ہے وہ احرام کے بغیر نہیں آسکتا اور مکہ پاک سے مدینہ تیبہ جانے والا بھی واپس مکہ بغیر احرام کے نہیں آسکتا اب اگر مدینہ پاک کے تائف جائیں گے تو احرام پہن کر ہی آنا ہوگا اور آ کر عمرہ بھی کرنا ہوگا تو مبارک ہو آپ کا عمرہ ہو گیا اللہ یہ عمرہ قبول فرمائے اور اب انشاءاللہ بار بار عمرے کرنے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آنا ہے نہیں آنا بلکہ پچاس بار تواف کرنے والوں کے لئے تو بڑی بڑی بشارتیں ہیں اگر ٹارکٹ کر دیں نا کہ اگر ایک ہفتہ مکہ میں رہنا تو پچاس تواف تو کرنے ہی کرنے اب پچاس تواف کا مطلب یہ نہیں کہ پچاس چکر ہر سات چکر کا ایک تواف ہوتا ہے تو اگر آپ عمرہ نہیں کر رہے تو آپ سادہ لباس میں تواف کریں ٹھیک ہے نا وہ الگ بات ہے کہ مطاف سے کرنے دیتے ہیں یا اوپر سے کرنے دیتے ہیں لیکن سات چکر آپ نے پورے لباس کے ساتھ کرنے تو آپ کا نفلی تواف بھی ہو جائے گا